بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف دائر دو ریفرنسز الازیزیا سٹیل میلز اور فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنسز پر فیصلہ اب کچھ ہی در کی بات ہے اس کیس کی ان دونوں کیسز کی مجموعی طور پر 183 سماتیں ہوئیں جن میں سے 103 سماتیں احتساب عدالت نمبر ایک میں ہوئیں جن کے جاج محمد بشیر صاحب ہیں جبکہ 80 سماتیں احتساب عدالت نمبر دو کے جاج ارشد ملک صاحب نے کی ان 183 سماتوں میں میاں نواز شریف مجموعی طور پر 165 مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے پندرہ پیشیاں اڈیالا جیل سے یہاں بھوکتیں جب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اڈیالا جیل میں قید تھے اور اس وقت انہوں نے اس کیس کی پیشیاں بھوکتیں تو اس کیس میں جب 103 سماتیں احتساب عدالت نمبر ایک میں ہو چکے کی تھی تو ایون فیلڈ کا پر مین فوکس رہا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس پہ تو اس کا فیصلہ آنے کے بعد میاں نواز شریف کی لیگل ٹیم نے استعداد کی کہ اس کیس کو دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جائے اور ان کی درخواست پر اس کیس کو پھر جج ارشد ملک صاحب کے سامنے رکھا گیا تو اس کیس میں نیب کی جانب سے 22 گواہان پیش کیے گئے الازیزیہ سٹیل میلز کیس میں جبکہ 16 گواہان پیش کیے گئے نیب کی جانب سے فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس کیس میں لیکن میاں نواز شریف کی جانب سے ان دونوں کیسز میں ایک بھی گواہ پیش نہیں کیا گیا انہوں نے گواہ پیش کرنا تو دور کی بات اس کیس میں کوئی ایسا ڈیفنس بھی نہیں لیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ کیس منی ٹریل سے متعلق تھا انہوں نے منی ٹریل دینی تھی لیکن میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ ثابت کرنا نیب کا کام ہے کہ الازیزیا سٹیل میلز ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ اور جو سولہ آفشور کمپنیاں ہیں جو کے فلیکشپ ریفرنس میں ہیں نیب کا کام ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میاں نواز شریف کا ان سے کوئی تعلق بنتا ہے جبکہ نیب کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے بچے ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ تھے وہ اس قابل نہیں تھے ان کے کوئی اتنے ذرائع آمدن نہیں تھے کہ وہ یہ کمپنیاں اور ملیں بنا سکتے تو یہ میاں نواز شریف کا ہی پیسہ تھا میاں نواز شریف کو اس پر منی ٹریل دینی ہوگی ورنہ نیب آرڈینس کا سیکشن نو ہے جو کہ کرپشن سے متعلق جو کرپشن کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے بعد سیکشن دس جو کہ اس کرپشن کا نتیجے میں سزاؤں کی بات کرتا ہے تو اس کے تحت نیب کی جانب سے استعداد کی گئی تھی کہ میاں نواز شریف کو سزا سنائی جائے اس کیس میں اگرچہ شریک ملزمان ان کے دو بچے بھی ہیں لیکن شروع سے ہی انہوں نے اس کیس کو ایوائیڈ کیا اور اس کیس میں اشتہاری قرار پائے اور ان کا معاملہ ان کیسز سے الگ کر دیا گیا ہے تو میاں نواز شریف کے حلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا یہ سات ستمبر دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو کہ اٹھائیس جولائی کا فیصلہ تھا یہ دائر کیا گئے تھے بلکہ یہ تینوں ریفرنسز جس میں ایک فیصلہ پہلے آ چکا ہے میاں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو سزائیں ہو چکی ہیں یہ دو ریفرنسز رہ گئے تھے اور ان دو ریفرنسز میں میاں نواز شریف کی جو پہلی جو پیشی تھی وہ چھبیس ستمبر دوہزار سترہ کو تھی اور آخری پیشی اٹھارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو تھی جب اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں چوبیس دسمبر یعنی آج کی تاریخ مقرر کی گئی تو اس میں میاں نواز شریف کی خواہش تھی کہ آج یہ فیصلہ یعنی چوبیس دسمبر کو نہ سنایا جائے یہ پچیس دسمبر کے بعد کسی وقت سنایا جائے لیکن یہ استعدادہ ان کی مسترد کر دی گئی اور اب یہ فیصلہ کچھ ہی دیر کی بات ہے